موسیقی 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 بھی سیکھ لی کوالٹی انسپیکشن سب کچھ مجھے آ گیا تو وہاں پہ پھر میرا یعنی کہ مجھے بڑا اچھا لگا اور پھر میری وہاں پہ پہلے میں دھیاری پہ تھی پھر میری سیلری سٹارٹ ہو گی تو پہلی سیلری جو تھی وہ مجھے ون تھاؤزن روپیز ملی تھی اور ایک ہزار پہ کا نوٹ بھی میں نے نائنٹی نائنٹی نائن میں دیکھا تھا اس سے پہلے میں نے ہزار پہ کا نوٹ نہیں دیکھا تھا تو اس کے بعد جنابی علی پھر میں نے وہ وہاں پہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال کام کیا پھر وہ فیکٹری بند ہو گئی پھر اس کے بعد میرے اببو ساتھ والی فیکٹری میں کام کرتے تھے اس لئے ہم دونوں جاتے تھے کٹھے اور دونوں اور میری امی گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھی اتوار بزار سے جرسنگل آ کے ان کو کٹنگ کر کے تو چھوٹے چھوٹے یونی فرم ناتی تھی وہ میرے دو چھوٹے بھائی ہیں وہ اتوار بزار لگاتے تھے وہاں پہ وہ جا کے بیچتے تھے اتوار بزار کے اندر اور وہاں سے پھر کیا کہتے ہیں پیسے ملتے تھے تھے تھوڑے بہت ہمارا گزارا ہوتا تھا پھر وہ امرود بھی بیچتے تھے پھر میں شام کو ان کے ساتھ گرم انڈے بھی ہم بیچنے جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتی تھی اپنے بھائیوں کے یعنی کہ ہم دونوں تینوں بین بھائی جاتے تھے باقی بین چھوٹی تھی ان تینوں کو پھر میں نے سکول میں بھی داخل کروایا یہ سکول پڑھنا شروع ہو گئے زندگی شروع ہو گئی ہمارے خوشالی کے دن آگئے یعنی کہ دو کے سال میں ہم نے اپنا چھوٹا سے گھر بنا لیا تو مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ میں پڑھوں گی یا میں کچھ اس طرح کروں گی یہ جو میں نے آج اتنی ایجوکیشن اور اتنی اچیومنٹس کی ہیں اس کے پیچھے ایک پندرہ منٹ کی کہانی میں بندہ اپنی پوری زندگی ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن فیل کر سکتا ہے اس درد کو اور اپنا درد بتانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اس لیول پہ جانا پڑتا ہے دوزار تین میں میں نے عمرہ کیا میرا عمرے کا ٹکٹ نکلا تو میں عمرہ کر کے آئی اور دوزار پانچ میں میری شادی ہو گئی بیس اکی سال کی میری ایج تھی جب میری شادی ہوئی ہے تو وہ بہت پڑا لکھا تھا ایم میں انگلیش تھا ایم ایک نومکس ایل ایل بی اس نے کر رکھا تھا ڈبل ڈبل ماسٹر تھا اس کے بعد اس کے ساتھ جب شادی ہوئی تو شادی کر کے میں اس کے گھر گئی تو مجھے اردو بھی نہیں بولنا آتا یعنی کہ میں پنجابی بولتی تھی تو اردو مجھے بلکل وہ اردو سپیکنگ تھے ان کی اردو بھی اور طریقے کی تھی اب مجھے ویسی بولنی آتی ہے پہلے نہیں آتی تھی تو اس نے مجھے پہلے دینی بڑے تانے دیئے کہ آپ پڑی لکھیں ہیں تو میں نے کہا نہیں تو اس بات پہ مجھے بڑا انہوں نے ڈی موٹیویٹر اچھا انہیں پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ آپ پڑی لکھی ہیں نہیں یہ بات ان کو نہیں معلوم تھی کیونکہ انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں نہ ہم نے بتایا تھا یہ بتا تھا کہ وہ بہت پڑا لکھا ہے تو دو تین ماہ مجھے ان کے بڑے تانے سننے پڑے میری شادی کو بمشکل سے چھ ماہ ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑے سادہ سے لوگ ہیں سمپل سے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک تو یہ جان بھی چھوڑ جائے اور دوسرا ان سے نا جو پیسے وغیرہ وہ بھی لے لیے جائے یعنی صرف انپڑھ ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے پیچھا چھوڑانا چاہتے تھے انپڑھ ہونے کی وجہ سے وہ میرے سے پیچھا چھوڑانا چاہتے تھے غلط ملط انہوں نے بول بھی دیا بلکہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بیچنے کی بھی کوشش کر دی ہمیں تو اتنا وہ برا انسان تھا کیا کہوں میں اب ان کو تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جب نا اس طرح گیا پھر انہوں نے میرے ابو سے کہا میری امی سے کہا کہ میں آؤٹ آف سٹی میرے پروجیکٹ ہوتے ہیں میں جاتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ ایسے کریں کہ یہ والا گھر جو ہے نا آپ کا بیچ دیں ہم نے بڑی مشکل سے چھوٹا سا ڈیر مرنے کا گھر بنایا تھا یہ گھر بیچیں جس گھر میں مجھے شادی کر کے لے کے گئے تھے وہ بھی میں بیچتا ہوں ایک بڑا گھر لیتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہ لے گی مجھے آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا تو یہ اکیلی رہتی ہے اس وقت میں پرگننٹ تھی تو میرے ابو نے وہ گھر سیل کر دیا میرے ابو نے ان کو بیٹا بنایا تھا کیونکہ میرے بائی چھوٹے تھے اور وہ ماشاءاللہ گھر کے بڑے تھے تو میں بڑی بیٹی تھی تو ان کو بڑی عزت ان کو رسپیکٹ دی بڑا بیٹا بنایا سب کچھ ان کے ہاتھ میں دیا انہوں نے وہ والا گھر سیل کر کے یہ تو اورڈی کرائے پہ تھا میں پتہ نہیں ہمیں ایک رینٹ پہ نہ گھر لے دیا رینٹ کے گھر میں ہم رہنا شروع ہو گئے دو سے تین ماہ کے بعد وہاں پہ ایک انکل آئے تو انہوں نے کہا کہ جی اس گھر کا نہ اپنا رینٹ دے دیں میں نے کہا یہ گھر تو ہمارا اپنا ہے انہوں نے کہا یہ گھر آپ کا اپنا نہیں یہ گھر ہے رینٹ پہ تو اس کا دو ماہ سے رینٹ آپ لوگوں نے نہیں دیا تو جو ایڈوانس تھے پچاس ہزار پہ وہ رینٹ میں چلے گئے ہیں تھوڑے سے پیسے بچتے ہیں وہ پکڑے اور سمال نکال لے یہ شام کو گھر آئے ہم نے ان سے پوچھا میری امی نے اببو نے بٹھا کے کہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہماری ایک رسپیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر ظاہر ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں اب گاؤں میں تو اچھی بات نہیں ہوگی تو کہتا نہیں نہیں بس تھوڑے سے پیسے دینے اس کے بعد ریجسٹری ہو جائے گی یہ وہ بس تھوڑے سے پیسے چاہیے ایسے کر کے اس نے ہمیں نا بس اپنے جانسے میں لے آیا ہم چھپ ہو گئے اسی دوران اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ان میں سے جس کا نام منہ ہے سارے لوگ اس کو اس کا نام نمان ہے لیکن اس کو میں اس دن منہ ہی کہا تھا تو منہ ہی بس بند گیا تو میرے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی تو بچہ میرا تقریباً تین ماہ کا تھا تو یہ گھر سے چلا گیا بیٹے کی بھی پروانی کی ہمیں چھوڑ کے ہی چلا گیا جب یہ چلا گیا شام کو گھر نہیں آیا اس وقت ہمارے گھر میں کافی سارے لوگ گلی میں جمع ہو گئے ایسے انہوں نے دروازہ پھ جایا تو وہ گھر کے اندر آگے انہوں نے آکے کسی نے مارا صوفہ اس طرح پڑھا ہویا صوفہ اٹھا لیا کسی نے فریج کسی نے کچھ کسی نے کچھ تو وہ اس طرح نا میں بڑا پریشان میری گھر والے سارا مللہ کٹھا ہو گیا کہ آپ سمان کیوں لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نا یہ آپ کے اسبین نے یہ دیکھے مجھے بتایا کہ یہ چیکس وغیرہ دیئے ہوئے ہیں یہ چیک دیکھیں آپ ان کے یہ ہمیں پیسے لے کے فراڈ کر گیا ہے اور اب ہمارے پیسے نہیں دے رہا لہٰذا یہ آپ سمان ہم لے کے جا رہے ہیں ہمیں اتنی سینس نہیں تھی کہ ہم ون فائب پہ کال کریں جو بھی ہے وہ ہمارا سارا سمان اٹھا کے گھر سے لے گئے یعنی جو آپ کی زنگی کے ساری جمع پہنچی تھی جو آپ نے دھاگے کارٹ کارٹ کے وہ سارا کام شروع کیا اور وہ تب کا جو تھا وہ سارا پورا کر کے چلا گیا وہ چلا گیا اس کے بعد ہم نے کہا اب ہم کیا کریں کیونکہ شادی کر کے مجھے گوجرے لجایا گیا تھا ان کا شہر گوجرہ تھا وہاں ان کی پھپو وغیرہ رہتی تھی میں نے کہا ہم وہاں جاتے ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں گے تو میرا تین ماہ کا بیٹا تھا بڑی سردی تھی جنوری کے دن ہے مجھے آج بھی یاد تھا تو ہم نہ ادھر گوجرے چلے گئے میری امی ابو اور میرا ایک چھوٹا بھائی در لاہور میں رہ گئے باقی ہم ساری فیملی اس نے گاڑی نے بھی ہمیں ایک غلط جگہ پہ اتار دیا گوجرہ کی بجائے توبہ ٹیک سنگھ کے پاس کہیں تو وہاں پہ رات کے بارہ مجھے ہم ان کے گھر پہنچے تھے پیدر چل کے آئے تھے کھیتوں میں اسے بہت ڈر لگا تھا اس وقت مجھے مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے دوند اتنی تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا آ کے ہم نے ان کا دروازہ نوک کیا تو انہوں نے کہا جی کون ہے آپ تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا بارہ انہوں نے کہا کہ سردی بہت ہے انسانیت کے ناتے آپ اندر آئیں دو ہزار پہ ہمیں دیئے کہ یہ آپ صبح کرائے لگائیے گا صبح یہاں سے ٹرین چلے گی سٹیشن کے اوپر ہی ان کا گھر تھا سٹیشن سے ساڑھے چار ٹرین چلے گی تو آپ واپس جائیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم اس کو نہیں جانتے وہ ایسی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے کہا نا وہ ایسے کرتا ہے تو انسانیت کے ناتے آپ چائے پیئیں اور یہ کھانا کھائیں اور آپ ادھر رات گزاریں اور صبح چلے گئے پہلے بھی وہ اس قسم کے دھوکے کر چکا تھا کر چکا تھا لیکن ہم اس بات کا نہیں بتا تھا ہم نے وہاں پہ چائے وگرہ کیا پینی تھی بس تھوڑا بہت کھانا وانا کھایا صبح ساڑھے چار بجے ٹرین چلی ہم واپس آگئے اس کی کال آئی میرے اس بینڈ کی نا کہ آپ لوگ کہاں ہیں میں رات کو گھار آیا تھا آپ لوگ گھار نہیں تھے تالہ پڑھاوا تھے یہ وہ تو میں سٹیشن پہ آپ لوگوں کا انتظار کرتا ہوں آپ لوگ آئے ہیں میں نے بتایا ہم اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے گاؤں گئے تھے سٹیشن پہ ہم سارا دن بیٹھے رہے بوکھے پیاسے یہ میں لینے نہیں آیا تو شام ہو گئی وہاں پہ بیٹھے ہوئے پھر وہاں سے ہم اٹھے تو آ کے یہ سبزہ دار گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہم بیٹھ گئے اس پارک کے اندر ہم نے وہ رات گزاری لوگوں سے ڈر کے کہ لوگ آئیں گے تو ہمیں بھی پتہ نہیں اٹھا کے لے جائیں گے کیا بنے گا جتنا پیسہ یہ لے گیا آپ نے کب فیصلہ کیا کہ میں نے اب اپنی زندگی کو نئی طریقے سے چلانا ہے اور وہ تمام باتیں جن کی ویسے وہ بندہ آپ کو تانی دیتا تھا جس کی ویسے اس نے آپ کو چھوڑنے کا سوچا اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا ایک دفعہ آیا مافی مانگی آگے ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ اتنا بڑا لوگوں سے فراڈ کر کے پیسہ لے کے چلا گیا پھر سارے لوگ تانے رشتہ دار آپ کے ریالٹیف سارے لوگ تانے دینے شروع ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ اب میں کیا کروں میرے پاس کوئی جوب نہیں ہے میں پڑی لکھی نہیں ہوں میں کہاں جوب کروں تو میں ایسے اپنی امی کے ساتھ گئی تو ایک میڈیکل سٹور ہمیں نظر آئے وہاں گئے تو ایک ڈاکٹر ساہ بیٹھے وہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ آجیں ہم آپ کو چھوٹی موٹی جوب دیتے ہیں تو وہاں پہ میں دیواریں صاف کرتی تھی میڈیکل سٹور کی تپڑیں وغیرہ لگاتی تھی جاڑو پوجا یعنی یہ کرتی تھی اور ایک سکول کی میں صفائی کرتی تھی صبح صبح جا کے وہ صفائی کرتی تھی وہاں سے مجھے پندرہ سو ملتے تھے کچھ ہی در سے تو میں نے پڑھنے کا سوچا پھر یعنی کہ میڈیکل سٹور پہ بچے آئے تو انہوں نے آگا ہم میٹرک کر کے آئے دوہزار آٹھ کی یہ بات ہے میرے لیے میٹرک بڑا ایک نیا ورد تھا کہ یہ بڑا اچھا ہے اور لوگوں نے بھی کہا اگر آپ میٹرک کر لیں تو ہم آپ کو جوب دے دیں گے پھر میں نے میٹرک کرنے کا سوچا تو میں نے پھر نا میٹرک اس طریقے سے کیا کہ میٹرک مجھے بلکل نہیں آتا تھا وہ میں نے سارا زبانی رٹا لگایا اور باقی میں نے کسی سے ایک بک لی اس سے یہ بک پکڑ فلان سے پکڑ ایسے کر کے میں نے سنیا کہ آپ نے جو میٹ کے جو تھے کوئسٹن وہ یاد کیے تھے اس میں اس کو بتائیں کس طریقے سے آپ نے یاد کیا تھا میں نے سارے زبانی یاد کیے تھے کی بک لی تھی اور جتنے بھی پچھلے پانچ سالوں میں آئے تھے کوئسٹن وہ میں نے سارے زبانی یاد کر لیا تھے اس کی کی بک سے سارے میں نے اس کے ڈوٹ اپنے ہاتھ پہ لگائے اور نشانی رکھی کہ یہ کوئسٹن کی یہ لونگ کوئسٹن کیسے آئے گا اس کو کیسے کرنا یعنی کہ میں نے سارا یہ آتا ہی نہیں تھا مجھے سولف کرنے کوئسٹن کیسے کروں میں لیکن میں نے ان کو زبانی رٹا لگا لیا سارے تو جیسے پیپر میرے سامنے آیا تو میں نے آدھے سے پوننگ انٹے میں پیپر بھی کر لیا تھا اور آپ اچھے نمبر سے پاس دو گئے ایم سی کیوز جو تھے نا ان کو میں نے آپ سمجھ لے کہ ابھی وہ ڈسٹیبیوٹ کر کے جا ہی رہا تھا تو میں نے اس کے آدمے پکڑا دیا کہ یہ میں نے آنکھیں بند کر کے فڈا فڈ ٹک لگا دیا کہ یہ 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 اور مجھے لگتا وہ بلکل ٹھیک ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی پریکٹس رٹے کی بڑی کی تھی اس کے بعد دوسرا پیپر سبجیکٹیو آیا وہ بھی میں نے آدھے سپونے گھنٹے میں کر لیا فائنلی آپ نے میٹرک کر لیا میٹرک کر لیا میٹرک کیا میں بہت خوش اور لوگوں کے پاس جوپ کے لیے گئی کہ آپ مجھے جوپ دیں لیکن کوئی جوپ نہیں سب نے کہا گیا اب تو آپ کو آگے پڑھنا چاہیے پھر میں نے انٹر کیا اس کے بعد پھر میں نے ایک ہسپٹل میں جوپ کی جوپ کرنے کے دوران سر میں نے وہاں پہ ایسی جی سی کی ایکس رے آلٹرہ ساؤنڈ بیرنولا پاس کرنا ڈریپ لگانی ایچ ایوری تھی یعنی آپ نے کوئی ایسا ہونر نہیں چھوڑا کہ مجھے کسی طریقے سے نوکری مل جائے نوکری مل جائے پھر میں نے پانچ سور پیسے وہی جو میڈیکل سٹور پہ میں کام کرتی تھی دو سال بعد انہوں نے مجھے کام سکھانا شروع کر دیا مجھے کام آ گیا تو وہ پھر میڈیکل سٹور چھوڑ کے چلے گے اس میڈیکل سٹور کو پھر پانچ سور پیسے سٹارٹ کیا پیناڈول کے ڈبل ایکیا یہ ایک ہم وہاں پہ لاکے رکھے تو وہاں سے جو پیسے بچے تھے پھر پانچ سٹون ایڈ کرتے کرتے پھر وہ ایک بڑا میڈیکل سٹور یعنی کہ پھر آخر آپ کو خیال آئے کہ یہ جو کام ہے کاروبار یہ میں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں مجھے پتا تھا کہ میں جو بھی کام کروں گی میں ایماندار ہوں میں میں جو بھی کام کرتی تھی پوری ایمانداری اور پوری ہارڈ ورکر میں بہت تھی یعنی کہ میں پوری اس کو ایمانداری سے کرتی تھی اور پھر میں اللہ پہ چھوڑ دیتی تھی پھر میں نے انٹر کیا انٹر کے بعد پھر مجھے کسی نے کہا آپ بی کم کر لیں پھر میں نے بی کم کیا گورمن اسلامیہ کورج آف کومر سے میں نے بی کم کیا بی کم کے بعد پھر میری یعنی کہ اس کے بعد پھر پتا چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گی نکاح سے چھ سال بعد میرا دوبارہ نکاح ہوا اور جن سے ہوا یہ میرے سے چھ سال چھوٹے بھی ہیں اور انمریڈ بھی تھے تو ان کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا پھر اللہ نے مجھے ان میں سے ایک بیٹی دی اور میری بیٹی چھ مہاں کی تھی یعنی کہ بیکم پارٹ ٹو میں میرا نکاح ہوا نکاح میرا بیکم پارٹ ٹو میں ہوا اس کے بعد پھر میں نے چھ مہاں کی بریک لی میری بیٹی ہوئی اللہ نے مجھے ان میں سے ایک بیٹی دیا الحمدللہ اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں ایم بی اے کروں تو ایم بی اے بڑا اچھا لگا کہ اس سے مو برا برا لگے گا ایم بی اے وہ میں نے پھر اس طرح ایم بی اے میں ایمیشن لیا یو ایم ٹی میں تو وہاں میں نے کہا انشاءاللہ پڑھنا ہے تو ایم بی اے کرنے چلی گی میری فرسٹ کلاس تھی تو جو میری ایس بینڈ ہے ان کو پھر اسی راتنا پیرالائز اور ہیمبرج ہو گیا وہ کومے میں چلے گئے اچانک سے ان کا بی پی ہائی ہوا اور ان کو لیفٹ سائیڈ ان کی ساری ڈیڈ ہو گئی پھر وہ اکیس دن کومے میں رہے تو اس دوران پھر میرے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ میری فرسٹ کلاس تھی اور آپ کو پتا ہے ایم بی اے وہاں پہ آپ کو ریگولر رہنا پڑتا ہے ورنہ آپ کا ایف لگ جاتا ہے اور میری بیٹی چھے ماں کی تھی بیٹا میرا سات سال کا تھا پھر سات میں نے ایک عورت رکھی میرے پاس ایک کمرہ تھا وہاں پہ دو میاں بیوی وہ میری بچی کو میں صبح فیڈ کر آگے جاتی تھی تو وہ سوالتے تھے صبح میں پھر ایک ہفتہ میں نہیں گئی یونیورسٹی مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں واقع ہے میرے ساتھ میں بہت پریشان کہ یہ تو اب کومے میں چلے گئے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کومے میں چلے گئے اب ہو سکتا ہے یہ واپس نہ آئے لیکن مجھے یقین تھا اللہ پہ اور میں بڑا کانفیڈنٹ تھی کہ انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایک ہفتہ میں یونیورسٹی نہیں گئی پھر ایک ہفتہ کے بعد میں نے دوبارہ یونیورسٹی کو جوائن کیا صبح پھر میں نے ایک سٹیٹیجی بنائی کہ اب میں کروں کیا صبح میں پھر ساڑھے چار بجے اڑتی تھی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں ناشتہ وغیرہ بچوں کا بنا کر گھر سے میں نکلتی تھی ساڑھے چھے بجے سوا چھے بجے سردیوں میں سوا چھے ساڑھے چھے جماعت ہوتی ہے سوا چھے میں گھر سے نکلتی تھی اور ایک گھنٹہ میں وین میں سفر کرتی تھی آدھا گھنٹہ میں پیدل چلتی تھی پھر میں یونیورسٹی پہنچ جاتی تھی تو وہاں سے پھر مجھے شام کو چار ساڑھے چار کبھی ساڑھے تین کیونکہ وہ سارا دن سلوڈ ایسی تھی اس کلاسیز ہوتی تھی پھر میں کلاسیں لے کے واپس آتی تھی واپس آ کے گھر اپنی بیٹی کو فیڈ کرا کے پھر میں دوبارہ میڈیکل سٹور کھولتی تھی جا کے شام پانت میں اس لے کر رات ایک بھائی تک میں میڈیکل سٹور کھولتی تھی ایک بجے میں واپس آتی تھی آ کے تو پھر میں دیکھتی تھی میرے بچے سو جاتے تھے دونوں پچھا رہے پھر میں آگے اپنی بکس کھولتی تھی اور اس دوران دو سال تقریباً جب میری ڈگری یہ ہو رہی تھی دو سے ڈائیس سال میں رات کو صرف ڈیڑھ سے دو گھنٹے سوئی ہوں یہ میری روٹین رہی ہے پھر میرے سے وہ میڈیکل سٹور نہ سبھالا گیا کیونکہ میرے لئے مشکل ہو گیا اللہ کا شکر پھر میرے ہزمین اکیس دن بعد کومے سے باہر آگے پھر ان کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا یعنی کہ ان کا ٹیسٹ ہوا اس سے وہ کلیر ہو گئی ان کی رپورٹ سرجری نہ کرنی پڑی وہ گارہ آگے پھر وہ بیٹ پہ رہے ڈیڑھ سال پھر یو ایم ٹی کے اندر یعنی کہ میری یونیورسٹی کے اندر مجھے اٹیک ہو گیا پھر مجھے ریسکیو جناح ہسپیٹل لے گیا چیز کا اٹیک ہو گیا پتہ نہیں میری کلاس ہو رہی تھی تو میں نے اپنی دوست کو کہ تم مجھے نظر نہیں آرہی لیفٹ سائیڈ سے کہتی تم باغل ہو میں نے کہا ہاں تم مجھے نظر نہیں آرہی اتنا کہا تو میں گر گئی چیر سے نیچے پھر مجھے کلمہ پڑھنے کی واضحیں آئیں لوگوں کی نا کہ جیسے کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو کوئی کلمہ پڑھ رہا اس طرح نا تو میں نے پھر کہا پتہ نہیں کس کی ڈیتھ ہو رہی ہے میرا دماغ کام کر رہا تھا تو میرا بی پی جو تھا وہ صرف 40 رہ گیا تو اس شوگر میری زیرو ہو گئی تھی پھر مجھے ریسکیو جو تھی وہ لے گئے جناہ ہسپٹل میں تو تین گھنٹے بعد میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا تو میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز اور میری امی ابو سارے سامنے کھڑے ہوئے میں نے کہا کیا ہوا ہے میں نے بولنے کی کوشش کی مجھ سے بولانا گیا پھر مجھے ریسٹ ملی یونیورسٹی سے کہ آپ نہ ریسٹ کریں تو اس کا انفلیٹیا کا آپ کو اٹیک ہے یہ زندگی میں کبھی بھی جو انسان ایک بہت زیادہ ٹینشن کے اندر وقت گزارتا ہے اس کو آ جاتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے حمد نہ آری پھر میں نے میڈیکل سٹور کو اپنے کنٹینیو رکھا وہ پھر میرے سے انہوں نے کھالی کرا لی دکان پھر ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا تو اس کے بعد میرے اسبین جو تھے ڈیرھ سال بعد چلنا شروع ہو گئے تھوڑا بولنا شروع ہو گئے تو میری زندگی ایک بڑی اچھے طریقے سے آگئی میرا سینگل لاس میسٹر تھا ایم بی ایک اب مجھے ایک بڑی اچھی جوب ملی کمپنی کے اندر اسسسٹن فینینس مینیجر کی میں وہاں چلے گئی تو دو ماں ہوئے تھے مجھے جوب کرتے میں بڑا خوش تھی کہ ابھی میرا لاس میسٹر بھی مجھے جوب مل گی دو ماں بعد پھر میرے اسبین کا ایکسیڈنٹ اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی وہی ٹانگ فریکچر ہوئی جو کومے سے اور پیرا لائی سے پیلے ہی کمزور تھی تو میں نے ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی میرے اندر دوڑ گئی تو میں نے کہا اب کیا ہوگا ہیر میں نے کہا کچھ نہیں ہوا پھر میں نے اپنے اسبین کو کہا کہ آپ ظاہر ہے وہ پڑ گئے تھے ایک ہفتہ شاہر پھر تھوڑی بہت کھولی پھر میں نے کہا جوب کو میں نے ریزائن کیا میں نے کہا جوب تو اب مجھے بہت ساری مل جائیں گی کیونکہ میں نے اب ایم بی اے کر لیا الحمدللہ جوب مجھے بڑی مل جائیں گی لیکن اگر یہ ہمارا چھوٹا سا بزنس اب گیا تو ہم دوبارہ سڑک پہ روڑ پہ آ جائیں گے جو کہ میں نہیں آنا چاہتی میں نے پھر صبح آٹھ بے سے لے کر رات ایک بے تک میڈیکل سٹور چلایا ہے اپنے بچوں کو صبح سکول چھوڑنا رات صبح آٹھ بجے میں نے میڈیکل سٹور کھولنا ایک بجے ان کو سکول سے لے کے آنا وہیں پہ سارا دن میرے ساتھ ان کو میرے دونوں بچوں نے میرے ساتھ بڑا سفر کیا اس وقت میری ڈگری یہ کمپلیٹ ہوگی جب ان کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو پھر میں نے یہ پورا سال دوبارہ اپنے میڈیکل سٹور کو صبح آٹھ سے رات ایک بے تک چلایا میرے پاس فیس نہیں تھی میں ٹرک میں نے کار کرا لیا انٹر اور بی کم میں نے پارک میں بیٹھ کے کیا میں پارک میں بیٹھ کے پڑتی تھی میرے پاس فیس نہیں تھی اس کی اکیڈمیز کے لیے تو میں ادھر منڈی سٹا پہ ایک ڈونگی گراؤنڈ ہے وہاں پہ شہی بھی بیٹھے ہوتے تھے میں بھی وہاں پہ جاتی تھی تو وہاں پہ جا کے میں اپنی بکس کھولتی مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا اس ٹائم کہ میرے پاس سے کوئی گزر رہا ہے یعنی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا آپ کو صرف اپنا مقصد اپنی زندگی اور اس کے مسائلہ میں اپنے بیٹے کو آگے بٹھا لیتی تھی دو سال کا ہوتا تھا اور اس چیزیں اگر وہ کھیلتا رہا تھا تو میں پڑھتی رہتی تھی انٹر میں نے ایک پارک میں بیٹھ کے کیا پھر میں نے بیکوں میں ایک دوسرا پارک سلیکٹ کیا صبح میں جاتی تھی سارا سارا دن میں وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتی تھی پریکٹس کرتی تھی لکھتی تھی مجھے کسی نے تانگ نہیں کیا پارک میں صرف مجھے پولیس والوں نے تانگ کیا یعنی کہ وہ ہمارے پرٹیکشن ان کی طرف سے ہوتی پرٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے محافظ ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے مستوہ ٹاؤن والی پارک میں پولیس والوں نے تانگ کیا تھا روز میرے پاس آ جاتے تھے پولیس والوں کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنا تھرک تھوڑا سا کم کر کے نے دیکھا کریں کہ انسان کہاں پہ بیٹھا ہوا آپ لوگوں کو ان کا ساتھ دینا جائی تو اس وقت میں مجھے ایک دن بڑا رونا آیا تھا روز میرے پاس آ جاتے تھے پولیس والے آپ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں آپ گھر میں کیوں نہیں پڑھتی ہیں آپ یہاں پہ کیوں بیٹھ کے پڑھتی ہیں پڑھ گیا آپ نے کیا بڑھنا ہے آپ کو چائے پلائیں آپ کو شوارما کھلائیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اس بات کا کہ پولیس والوں نے مجھے بہت تانگ کیا باقی مجھے کسی انسان کا آتے جاتے وہاں پہ نظر نہیں آتا تھا تو میں نے اپنی سٹیڈی کو ایسے کیا ہے یعنی کہ ایسے میں نے آج میں الحمدللہ ایم بی اے ہوں اور ایک ابھی میں نے ریسرچ کے دو تین پیپر دینے پھر میرا ایکول ٹو ایم فل ہو جائے گا یعنی کہ ایم فل بھی کمپلیٹ ہو گیا یعنی کہ ایک انپر عزمہ جو ہے اب وہ تقریباً ایم فل عزمہ بن چکی ہے میں نے اسی لئے اپنا نام سٹرونگ عزمہ رکھا اور اسی نام سے میں نے اپنا یوٹیوب کا چینل بھی بنایا وہ بھی اس بیس پہ بنایا کہ میں پیشنٹو آرثرائٹسٹ کی ریوماتائٹ آرثرائٹسٹ مجھے ہو گیا اس کے ویسے مجھے پین بہت ہوتی تھی تو میں سو سائٹ کرنے لگی اچھا اس پہ آپ مجھے بتائیے گا آپ سو سائٹ کا اپنے نام لیا کہ زنگی میں آپ نے اتنی سٹرگل کی سب کچھ کیا ایک انپر سے ایک اتنی پڑی لکھی خاتون بن گئی لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو خودخشی کا سوچنا پڑا میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کیونکہ میں تو خود اتنی موٹیویٹ اپنے آپ سے میں انسپائر ہوئی تھی میں نے خود ساری زندگی اتنی سٹرگل کی رات کے دو دو بھائی تک اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے میں نے کام کیا مجھے پین نہیں برداشت ہو رہی تھی تو میں یعنی کہ خود نہا نہیں سکتی تھی اپنے ہاتھ سے میرے سے کھایا نہیں جا رہا پانی نہیں پیا جا رہا تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں سوسائیڈ کر لوں تو میرا بیٹا ماشرہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اس نے مجھے کہا ماما آپ پلیز اس نے مجھے بچا لیا اور ساتھ والے ہم سائے بہت اچھے تھے انہوں نے کہا آپ تو خود اتنی آپ کے پاس انسپائرنگ سٹوری ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں میں نے کہا میں کیا کروں میرا بیٹا کہتا ماما آپ یوٹیوب پہ چینل بنائیں تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب مجھے یوٹیوب کا کچھ پتہ نہیں تھا تو کہتے ہیں ماما ادھر چینل بناتے ہیں اس سے لوگ ارننگ کرتے ہیں اگر کبھی اس سے ارننگ آئی نہ اگر آپ کا مونوڈائز ہو گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو نا ہیلپ کیجئے گا وومنز کو آگے لے کے آئیے گا آپ کی طرح پتہ نہیں کتنی لڑکییں پڑھنا چاہتی ہوں گی کتنی سوسائیڈ کر جاتی ہمچاری میرا یہ چینل جو ہے چیارٹی کے لیے میں نے بنایا ہے الحمدللہ میری انکم آنے والی ہے کیونکہ مونوڈائز ہو گیا ہے اس کا پین کوڈ ابھی مجھے نہیں آیا جیسے ہی آئے گا اور میرے پاس پانچ فیملیز ہیں جن کی میں ہیلپ کر رہی ہوں کسی کی میڈیسن جا رہی ہے کسی کی کپڑے کو اس طرح کر کے میں تھوڑا بہت شکر الحمدللہ کرتی ہوں تو میں نے اس بیس پہ چینل بنایا ہے کہ شاید میرے لیے کوئی دعا کرے تو میں تندرست ہو جاؤں میں بیمار ہوں تو ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں پلیز میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت دے دے اور زندگی میں کبھی بھی آپ حمد نہ ہارے وقت آتا ہے اچھا بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے وقت نہیں گزر جانا ہوتا ہے وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا آپ اپنے وقت کو پرڈکٹیو بنائیں یعنی کہ اپنے قیمتی وقت کو اپنی فضول سارا دن آپ چینلز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں گیمیں کھیرے ہیں اپنے ٹائم کو پرڈکٹی بنائیں اور محنت کریں اتنی کہ محنت کریں کہ اپنی طرف سے آپ کوشش پوری کر دیں اور اپنی پوری جن جان لگا دیں باقی کریڈٹ کا فوراں نہ کریں کہ فوراں اس کا کریڈٹ ہم مانگتے ہیں وہ باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ آپ کو پتہ نہیں کس صورت میں کریڈٹ دیتا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا